موسیقی جمعہ تیس جون دوہزار تیس تبلوت شرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو سلام عرض ہے بلیدہ میں فائرین نوجوان قتل واشک سے ایک شخص کی لاش پر آمد کوئٹا سے بلوچ طالب علم پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبرن لا پتا سندو دیش بلوچستان فریڈم الائنس وقت کی اہم تقاضہ ہے جسمن چیئرمین شفی بھرپر کوئٹا میں وی بی ایم پی کیمپ کو پانچ ہزار چوراسی دن مکمل ہو گئے کل کے بیان کے آخر میں جو کچھ شامل کیا گیا اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق نہیں ماما خدیر بی ایس او کے مرکزی کابینہ کا اجلاس اگست میں مرکزی قومی کانسلسیشن کے انعقاد کا فیصلہ بی ایس او کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بہاک حادثے میں نوجوان زخمی دو لا پتا افراد بازیا کوئٹا کے دو واقعات میں دو افراد جاں بہاک ہو گئے ایران البرز میں زہریلی شراب پینے سے دس افراد حلاق چین ریسٹورنٹ میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ اکتیس افراد حلاق ساتھ شدید زخمی اس پین تاریکین وطن کی کشری اُلٹنے سے چونتیس افراد لا پتا دو کی لاشیں مل گئیں کیج کے نواہی علاقے بلیدہ میں نامعلوم افراد نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے تاہم محرکات معلوم نہ ہو سکے تفصیلات کے مطابق کل سپہر مقبوض ابلوچستان کے شہر کیج کے نواہی علاقے بلیدہ کے مقام پر گلی کوچک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان شاہ امیر ولد محمد کریم جان بہاک ہو گیا واقعہ کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے تاہم قتل کے محرکات معلوم نہ ہو سکے واشق کے مقام رکستانی علاقے سے ایک شخص کی لاش پر آمد ہوئی تفصیلات کے مطابق واشق کے علاقے بوڑکو کی رکستان سے ایک شخص کی لاش ملی لاش کی شناخت عبدالعزیز ولد حاجی سمال محمد حسنی سکنا دمک واشق کے نام سے ہوئی فیملی ذرائع کے مطابق عبدالعزیز اپنی اونٹوں کی تلاش کے لیے چار روز قبل بوڑکو کے رکستان گئے تھے اور آج انہیں ان کی اطلاع ملی کہ لاش ملی ہے ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر مسکورہ شخص شدید گرمی میں پانی نہ ملنے کے سبب پیاس سے دم توڑ گئے ہوں گے مقبوضہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹا میں رات گئے پاکستان آرمی خفیہ اداروں اور بدنام زمانہ سی ٹی ٹی کے اہلکاروں نے چھاپا مار کر ایک معصوم بلوچ طالب علم کو جبرنلا پتا کر دیا گزشتہ رات کی تاریکی میں تین بجے بلوچستان کے شہر کوئٹا کے ایندین سٹیٹ پر پاکستانی فوج خفیہ اداروں اور سی ٹی ٹی نے ایک معصوم بلوچ طالب علم کو جبرنلا پتا کیا لا پتا کیے جانے والے طالب علم کی شناخ ناصر بلوچ والشکراللہ حاجی زئی سکنا شنگر بیسیما واشک کے نام سے ہوئی ہے جو نومی کلاس کے طالب علم تھے سندو دیش بلوچستان فریڈ اپ الائنس وقت کا اہم تقاضہ ہے جسمم چیرمن شفی برفت بلوچ رہنما میڈم نائلہ قادری اگر اس طرح کے اتحاد کے لیے پیش رفت کریں تو جسمم ان کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہے جسمم چیرمن شفی برفت اور بلوچستان کی جلاوت الحکومت کی وزیراعظم میڈم نائلہ قادری کی جرمنی فرنک فرنٹ میں بلوچ وائز ایسوسیشن کی کانفرنس میں شرکت کے دوران ایک غیر رسمی ملاقات دونوں رہنماوں کے درمیان سندھ اور بلوچستان کی حالات پر تبادلہ خیال ہوئے جسمم چیرمن شفی برفت نے میڈم نائلہ قادری کو سندھو دیش اور بلوچستان کی قومی تحریکوں کے سیاسی اور ڈپلومیٹک محاظوں پر مشترکہ اتحاد کے حوالے سے تجویز دیتے ہوئے جسمم کی جانب سے میڈم نائلہ قادری کو مکمل اختیار دیے اور کہا کہ ہم جسمم کی طرف سے سندھ اور بلوچستان کی قومی تحریکوں کے اتحاد میں آپ کی قیادت میں چلنے کو تیار ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں سندھ اور بلوچستان کی قومی آزادی کی جدوجہد کرنے والی سیاسی تحریکوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایمانداری مخلصی اور سندھو دیش اور بلوچستان کی قومی آزادی کے مقصد سیردیانت داری کا تقاضہ ہے کہ ہم سب یہ تسلیم کریں موجودہ وقت میں ہمارے ریجن سندھ اور بلوچستان کی قومی آزادی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مخلص ایماندار اور اہل سیاسی شخصیت کے طور پر میڈم نائلہ قادری کا نام صفحے اول کے ناموں میں سب سے آگے آتا ہے اس لیے سندھ اور بلوچستان کی قومی تحریکوں کی سیاسی قیادتوں دانشوروں سیاسی کارکنوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم سب اپنی اناؤں شخصی خال سے باہر نکل کر قومی آزادی کے عظیم مقصد کو اولیت اور ترجیح دیتے ہوئے میڈم نائلہ قادری کی باوقار اور اہل اور پرخلوص سیاسی شخصیت کی قیادت میں سندھ اور بلوچستان کی قومی آزادی کے لیے عالمی محاسبر مشترکہ سیاسی اور سفارتی کوشش اور مشترکہ جدوجہد کے لیے ابتحاد کریں تو یہ اتحاد سندھ و دیش اور بلوچستان کی قومی آزادی کے لیے سنگے میل ثابت ہوگا ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہماری اس غیر رسمی ملاقات کو رسمی ملاقاتوں میں تبدیل ہونا چاہیے اور سندھ اور بلوچستان سے باہر سندھی اور بلوج قومیت برست رہنماؤں کو ایک اتحاد کے لیے ایک ٹیبل پر میڈم نائلہ قادری کی سربراہی میں بیٹھنا چاہیے یسین اور بلوچستان کی قومی تحریکوں کی سجیدگی اور کمیٹمنٹ کے لیے ایک بڑا سوال اور چیلنج بھی ہے اس غیر رسمی باتشیت میں جسمن وائس جیرمن سجاد شر علی علی سندھی بلوچ رہنماؤں منیر منگل اور دیگر بلوچ دانشور اور سیاسی کارکن بھی موجود تھے پولیٹن کے آخر میں بین الاقوامی خبریں ایران میں ایک پارٹی میں میتھانول سے کشید دیسی شراب پینے سے دس افراد ہلاک ہو گئے ایران کے سرکاری خبر رسائے دارے کے مطابق دار الحکومت تہران سے تقریباً چالیس کلومیٹر مغرب میں واقعہ صوبہ البرز میں اس ہفتے ایک پارٹی میں زہریلی شراب پینے کے بعد درجنوں افراد کو مبینہ طور پر ہسپتال میں داخل کرایا گیا مقام حکام نے بتایا دس ہلاکتوں کے علاوہ پارٹی میں شرکت کرنے والے ایک سو چالیس سے زیادہ افراد بیمار ہیں ان میں سے چار ہی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ایران میں انیس سو انتر کے ملہ انقلاب کے بعد الکوہل والے مشروبات کی تیاری اور استعمال پر پابندی آئد ہے اس کی وجہ سے میتھانول کو اکثر انتھانول کے سستے متبادل کے طور پر گھر میں تیار کردہ دیسی شراب میں استعمال کیا جاتا ہے ایران میں شراب نوش افراد کو سزا میں نگ جرمانے آئیت کیے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں ایران میں شراب سازی کی چالیس فیکٹریوں نے پیداوار کو دوا سازی کی ضروریات اور سینٹائزر کی تیاری میں تبدیل کر دیا ایران کی فرانزک میڈیسن ایجنسی کے سربراہ ابباس مسجدی کے کہنا ہے دو ہزار بائیس میں چیس سو چوالیس افراد زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہوئے تھے یہ تعداد دو ہزار اکیس کے مقابلے میں تیس پیسد زیادہ تھی میتھانول کے استعمال سے آزا اور دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اس کی علامات میں سینے میں درد، متلی، اندہ پن اور یہاں تک کے قومہ بھی شامل ہیں ایران میں وقتن فوقتن اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جن میں عام طور پر شراب خروشی کی جانب سے مہیا کردہ شراب کے استعمال سے ہلاکتیں رپورٹ کی جاتی ہیں ایک تعلیمی مطالعہ سے پتا چلا کہ ستمبر اور اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں ایران میں میتھانول زہر نے سات سو اٹھسٹھ افراد کو بیمار کیا تھا اور اس کے استعمال سے چیتر افراد ہلاک ہو گئے تھے کوویٹ نائنٹین کی وبا کے دوران ایرانی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ میتھانول کے استعمال سے سینکھنوں افراد ہلاک اور بیمار ہوئے تھے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک جالی نسخے کا چرچہ کیا گیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہائی پروف شراب کا استعمال کرونا وائرس کو مارنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے چین کے شمالی زلہ میں ریسٹورنٹ میں گیس لیکیس کے باعث دھماکے سے ایک کتیس افراد ہلاک ہو گئے دھماکے کے بعد ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی جس سے سات افراد شدید زخمی بھی ہوئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق آگ پر کابو پالیا گیا ہے واقعہ کے سبب علاقے میں ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا سرکاری میڈیا کے مطابق ریسٹورنٹ میں گیس لیکیس کے باعث اس وقت دھماکا ہوا جب رات کی اوقات لوگ باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے تھے اسپین کے جزیرے کینری کے سمنتر میں تاریخین وطن کی کشتی ڈوب گئی جس میں سوار بچے سمیت دو افراد کی لاشیں مل گئیں جبکہ چونتیس ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے ریسٹورنٹ جاری ہے عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق کینری جزیرے کی طرف جانے والی کشتی میں کل ساٹھ افراد سوار تھے جس میں سے دو درجن مسافروں کو بروقت ریسٹور کر لیا گیا ہے اسپین میری ٹائم ایجنسی کے مطابق مراقشی حکام بحریہ اور بحری عمود کے بروقت ریسٹور اپریشن میں چوبیس افراد کو بچا لیا گیا ہے مہاجرین کے لیے قائم کی گئی انجیو او واکنگ بارڈر نے حادثے کی اطلاع دی اور بتایا ہے کہ تمام سوار افراد غیر ملکی تارکین تھے اسپین کی میری ٹائم ریسٹور سرویس کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ گرانڈ کینریہ کے جنوب مشرق میں 88 میل کے فاصلے پر ریسٹور اپریشن کر کے ڈوبنے والوں کو زندہ بچایا گیا اسپین میری ٹائم ایجنسی کے ترجمان نے بتایا کشتی کھلے سمندر میں خراب ہو گئی تھی جس کے باعث وہ ڈوب گئی اس واقعہ اور ریسٹور اپریشن کی خبر مراقشی حکام کی جانب سے محصول ہوئی انہوں نے بتایا ہیلیکاپٹر کی مدد سے شروع کیے جانے والے ریسٹور اپریشن کے دوران ایک بچے کی لاش پر آمد ہوئی جسے کینڈریا کے ہوائی اٹے پر منتقل کر دیا گیا ہے بعد ازاں بیری جہاز کے ذریعے ریسٹور اپریشن میں بھی ایک لاش پر آمد ہوئی اس کے ساتھ ہی تبلوت شرکل کی نیورسٹری اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ چڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ